موسیقی کیا آج کے پاکستانی اور کیا آج کا پاکستان آج کے بھارت کو آج کے بھارتی پردھان منتری نرندرہ مودی جی کو ان کی پارٹی کو سمجھتا ہے بلکل نہیں سمجھتا اور اس بات کا شدت سے اندازہ مجھے پاکستان سے تلق رکھنے والے نام نہاد لبرلز کی سوچ سے ہوتا ہے ابھی حال ہی میں میں نے نجم سیٹھی صاحب کی ایک ٹاک شو سنی اور دیکھی اور میں ان کا ویسے تو بہت احترام کرتا ہوں وہ پاکستان میں ایک غنیمت ہیں اور ان کے بہت سارے تفسریں ریلیونٹ بھی لگتے ہیں اور بہت ساری اراں ان کی مجھے ارریلیونٹ بھی لگتی ہے لیکن ابھی اپنی ایک ریسنٹ ٹاک شو میں انہوں نے بھارت کو پرائمیس نرندرہ مودی کو اسی آنکھ سے دیکھا جس آنکھ سے بھارت کی اپولیشن دیکھتی ہے کیوں ہے خوف اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں نرندرہ مودی کیا بننے جا رہے ہیں دیکھئے یہ ڈیبیٹ انڈیا میں چل رہی ہے ایک سیکشن ہے انڈین لیبرل کلاس کا کہ ہندوستان آنڈر مودی ایک فاشسٹ آہ ریجیم بننے جا رہا ہے یا بن گیا یہ بننے جا رہا ہے فاشس سے مراد ان کا یہ ہے کہ جمہوریت کے جو ادارے ہوتے ہیں انسٹیوشنز ہوتی ہیں میڈیا ہو آہ آہ اعدلیہ ہو بیروکرسی ہو ہیومن رائٹس آرگنز ہو اکاؤنٹو بیلیٹی کے ادارے ہوں آہ سیول سیروس کی انسٹیوشنز ہوں آہ یہ سب جو ہیں یہ ہندو آئیز ہو رہی ہیں اور یہ سیاسی طور پر مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے بھارت کی اپوزیشن در حقیقت پرامنس ان انڈرہ مودی ان کی پارٹی کو اس آنکھ سے بھی نہیں دیکھتی لیکن چونکہ ان کی کمپلشن ہے کہ وہ پرامنس ان انڈرہ مودی ان کی پارٹی کے خلاف آہ تھوریٹیرین نظام لانے کا آہ ایک طرح سے الزام دھرتے رہے لیکن پاکستان کے انیلسٹ کو اور وہ بھی خاص طور پر نجم سیٹی جیسے سیزن انیلسٹ کو اتنے سدھائی اداس سے میں نے جب سنا اور دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ اگر پاکستان کے یہ کوٹ ان کوٹ برین آج کے بھارت کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر پاکستان اور بھارت کے بیچ کبھی بھی دوستی کی اگر سیچویشن نکلی کوئی پوٹینشل نکلا تو یہ لوگ ٹھیک سے اس کو کیپٹلائز بھی نہیں کر سکیں گئے اب دیکھئے بھارت کی اپوزیشن پرامیس نندرہ موڈی کے بارے جب یہ کہتی ہے کہ وہ آتھاریٹیرین رجیم ہیں اور وہ تیسری بار ریالیکٹ ہو گئے تو بھارت کی ڈیموکریسی کو بہت بڑا خطرہ ہے یہ بھارت کی اپوزیشن کا واویلہ بزاتے خود بھارت کی اپوزیشن کو ڈبو رہا ہے کیونکہ بھارت کی اپوزیشن کا یہ واویلہ پرامیس نندرہ موڈی کو اور انڈریکٹلی بھارت کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کے لیے ایک ٹھول ہے اور وہ بدنامی شاید کرنا نہیں چاہتے اپنے دیش کی لیکن وہ اتنے بے بس فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں پرامیس نندرہ موڈی اور ان کی آج کی پارٹی کی مقبولیت کو کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار نظر آتے ہیں لیکن دنیا سمجھتی ہے کہ بھئی اپوزیشن اگر بے بس ہو فرسٹریٹ ہو کچھ نہ کر سکتی ہو تو وہ اس طرح کی حدوں کو پار کرے گی اس لیے دنیا ان کی باتوں میں کوئی خاص وزن نہیں دیکھتی لیکن جب پاکستان کی ایلیٹ کلاس پرامیس نندرہ موڈی کو بھارت کی اپوزیشن کی پولیٹیکل کنزمشن کی آنکھ سے دیکھے گی تو یہ پاکستان کے پروپیگنڈے کا بھی ایک طریقہ ہے اور دوسرا بھارت کی ناسمجھی کا بھی ایک طریقہ ہے نجم سیٹھی نے جب اپنی بات چیت میں کہا کہ خطرہ یہ ہے بھارت کے لوگوں کو یہ خطرہ ہے بھارت کی اپوزیشن کو یہ خطرہ ہے کہ پرامیس نندرہ موڈی پاکستان کے جنرل زیاء الحق جیسا نظام بھارت میں لے آئیں گے تو میں یہ بات سن کر شوق ہو گیا زیاء الحق کے آنے سے پہلے پاکستان بھی ایک سیکلر ملک تھا اس کی کانسٹیوشن ایک سیکلر کانسٹیوشن تھی انڈیا انڈیا کا یہ کہنا تھا کہ یہ زیاء الحق صاحب نجو کیا ہے ابھی انڈین لبرلز کہہ رہے ہیں موڈی بھی یہی انڈیا میں کرنے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی ایلیٹ سمجھ نہیں پاتی کہ پاکستان کا اسلامی جو نظام ہے جو اصل میں تو نائنٹین فورٹی سیون سے ہی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹی چلا رہا ہے کیونکہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا اور اب ان کا یہ کہنا کہ یہ پاکستان کے اسلام کی آہ راہوں پہ بھارت آج کا چل رہا ہے چونکہ پرامیس نندرہ موڈی ان کی جماعت ہندو طوا کی بات کرتی ہے تو یہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی اپوزیشن یہ سوچتی ہے کہ ہم تو پاکستان کے رستے پہ چل کے بھارت کو تباہ کر دیں گے تو یہاں پہ دو بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ بھارت کا ہندو طوا پاکستانی اسلام کے ساتھ ایکویٹ ہی نہیں کیا جا سکتا ہندو ازم کی کوئی بھی شکل ہو وہ پاکستانی اسلام کے متوازی یا ہمپلہ قرار ہی نہیں دی جا سکتی یہ الگ بات ہے کہ پرامیس نندرہ موڈی بھارت کو ہندو راشترہ بنانے کا اعلان نہیں کر رہے میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر وہ بھارت کو ہندو راشترہ بھی بنا لیں ڈیکلیئر کر لیں تو ہندو ازم بائی ڈیفالٹ سیکولر ہے اور بھارت میں جو سیکولرزم چلی آ رہی تھی اور ابھی بھی ہے ایکچولی تو سیکولرزم بھارت کے کانسٹیوشن میں میں آج بھی موجود ہے اور بھارت کا جو جیسچر ہے وہ بھی سیکولر ہے لیکن سیکولرزم کے نام پہ بھارت میں جو پولٹیکل کنزمشن ہوتی ہے وہ سیکولرزم نہیں ہے جیسے تین طلاقوں کو سپورٹ کرنا یہ بھارت کی سیکولرزم کا حصہ تھا جو اگرچہ پرائیم نیسٹ نے اندرہ مودی نے ختم کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم وقت ووٹ یا شریعہ لاؤ مسلم پرسنل لاؤ کی صورت میں جو بھارت میں ہے یہ کسی صورت بھی سیکولرزم کی نشانتہ ہی نہیں کرتا دوسرا جب پاکستان کے لیبرلز یا بھارت کی اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ پرائیم نیسٹ نے اندرہ مودی کے زمانے میں بربادی ہو رہی ہے اور مزید بربادی کی طرف جا رہا ہے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی اسلامی جماعتوں یا پاکستان کی مذہبی پولٹیکل جماعتوں کی جو بھی پولٹیکس رہی ہے جو آج بھی ہے حتیٰ کہ اس پولٹیکس پر کیپس پارٹی جیسی پارٹی بھی ایک طرح سے عمل کر رہی ہے اس پولٹیکس کو پی ٹی آئے تو اپنا لبادہ قرار دیتی ہے مسلم لیگ نواز تو ویسے ہی ایک رائٹ کی جماعت ہے یہ جو یہ جو اسلام کی پولٹیکس پاکستان کی سیاست میں ہے اس کا بھارت کی ہندوتوہ کی پولٹیکس سے کسی قسم کا معزنہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ پولٹیکس بھارت کی ترقی کو اور خاص طور پر معاشی ترقی کو آگے جانے سے روکتی نہیں ہے اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھارت کی اپوزیشن کی تو مجبوری ہے ان کی فرسٹریشن ہے کیونکہ وہ پرمیس نندرہ موتی ان کی جماعت کو کوئی آج تک ٹکر کا مقابلہ نہیں دے سکے سوائے بیانبازی کے لیکن پاکستانی جب یہ بات کرتے ہیں اور خاص طور پر پاکستانی جب یہ باتیں کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پرمیس نندرہ موتی کے گرشتہ دس سالہ دور حکومت کے دوران جو اکنامک ڈویلیمنٹ ہوئی ہے کیا وہ آپ کو نظر نہیں آتی کیا وہ کبھی پاکستان کی ریلیجیس پولٹیکس میں ہو سکی ہے اور اگر کبھی ہوئی بھی ہے تھوڑی بار وہ یا تو امریکی جنگوں کی وجہ سے جو فنڈنگ آئی اس کی وجہ سے ہوئی یا پھر پاکستان میں جو ایک فیک ایکانومی یا پیرلل ایکانومی کا جو سلسلہ تھا اس کی وجہ سے اگر تھوڑی بہت آپ کو کوئی ریشو نظر آتی ہے کبھی یہ چھ پرسنٹ تھی کبھی پانچ پرسنٹ تھی اس کی وجہ سے ہے مگر گراؤنڈ پہ وہ مجود نہیں تھے بھارت میں اکنامک ڈویلمنٹ پرائم نسٹر نندرہ موتی کے دس سال میں واضح طور پر نظر آتی ہے اس بات کو وہ کیوں بول جاتی ہیں کہ اگر پرائم نسٹر نندرہ موتی اور بی جے پی ہندو طوا کی بات کرتے بھی ہیں تو بھی بھارت کی ایکانومک ترقی میں ان کا بھی اچھا خاصہ حصہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بھارت کی جو ایکانومک ترقی ہے وہ صرف وصرف پرائم نسٹر نندرہ موتی کی وجہ سے ہوئی ہے میں مانتا ہوں نائنٹی سے نرسیمہ راو اور ان کے ساتھ جو اس وقت منموہن سنگھ تھے ون او دا منسٹرز تھے اور پھر منموہن جی دس سال کے لیے پرائم نسٹر بن گئے اگرچہ ان کے پرائم نسٹر شپ کے زمانے میں ایک بہت ہی ویک گارمنٹ تھی مگر میں پھر پی کریڈڈ نرسیمہ راو منموہن سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو دیتا ہوں کہ انہوں نے بھارت کی ایکانومی کو اوپن اپ کیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کھلی ہوئی اکانومی کو پرائم نسٹر ننرہ موڈی نے بند کر دیا اپنے ہندو توہ کی سیاست میں آپ پرائم نسٹر ننرہ موڈی کے اس زمانے کو بھی یاد کیجئے جب وہ گجرات کے چیم منسٹر تھے تو اس دوران گجرات کی ترقی اکانومک ترقی انفرسٹرکچر کی ترقی اس کو بھول جاتے ہیں بھارت کی اپوزیشن ننڈرہ موڈی جی کی ایس چیم منسٹر گجرات جو اکانومک ترقی ہے یا جو ایس پرائم نسٹر آف انڈیا جو اکانومک ترقی ہے اس کو کریڈٹ نہیں دے گی وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تیسری بار وہ الیکشن میں گئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے کوئی ٹول ہی نہیں ہے پرائم نسٹر ننڈرہ موڈی کو وہ کاؤنٹر کر سکیں تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہیں گے اب پاکستانی ایلیٹ یہ بات سمجھ لے اور بھارت کی اپوزیشن بھی یہ بات سمجھ لے کہ جب وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں تو کیا بھارت کی عوام کوئی بے وکوف عوام ہے وہ پاکستانی عوام سے کہیں زیادہ انلائٹنڈ کہیں زیادہ ڈیموکریسی کو سمجھنے والی عوام ہے جتنا بھارت کی اپوزیشن ارریشنل واویلہ مچائے گی پرائم نسٹر ننڈرہ موڈی اور ان کی جماعت اتنی زیادہ پاپولر ہوگی اور ان کی پاپولیریٹی کی سب سے بڑی وجہ گزشتہ دس سال میں اگر کوئی ہے تو وہ اپوزیشن کی نلائکی ہے اب بھارت کی اپوزیشن اپنی نلائکی کو تسلیم تو نہیں کرے گی نا لیکن پاکستانی ایلیٹ کو یا پاکستانی پراپاگینڈا مشینری کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ بھارت کی اپوزیشن کی پولٹیکل کنزمشن کو بائے کریں اور بھارت کے حوالے سے اپنی ناسمجی کا بھی اظہار کریں اور پراپاگینڈا بھی کریں اب پاکستان کی طرف سے اگر آرمی کا پراپاگینڈا سامنے آتا ہے یا آ میڈیا کا پراپاگینڈا سمجھ آتا ہے تو وہ سمجھ آتی ہے کہ اس پراپاگینڈے آہ کا ایک قارن ہے کیونکہ پاکستان آرمی اور پاکستانی میڈیا جو پاکستان آرمی کے انڈر کنٹرول ہے ٹونٹی فور سیمن وہ یہ پراپاگینڈا کرے گا لیکن اگر نجم سیٹھی صاحب جیسے ایلیٹ بھی نام نہاد لبرلز بھی روشن خیال بھی یہ بات کرتے ہیں تو اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ وہ پاکستان آرمی کے پراپاگینڈے کو بائے کر رہے ہیں اور اگر دوسری سطح پہ ان کی اپنی ذاتی سوچ بھارت کی اپوزیشن لیڈرشیپ یا بھارت کے صحافی کرنتھاپر یا ان جیسی سوچ کے جو اس وقت فرسٹیٹڈ لوگ ہیں اس سے وہ بیلٹ کرنا چاہتے ہیں تو پراملس سے نندرہ مودی کی مقبولیت یا ان کی پارٹی کی مقبولیت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی ناسمجھی واضح ہوگی اور ان کے حوالے سے بھارت کے اداروں میں جو اہم لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی اگر یہ بھی عقل کے مارے ہوئے لوگ ہیں تو پھر پاکستان میں کن سے بات ہو سکتی ہے اب نجم سیٹھی نے اپنی گفتگو میں یہ الزام بھی لگایا کہ پرائم منسٹر نندرہ مودی بھارت کے اداروں کو جن میں جوٹیشری جس میں ٹیکس کا ادارہ اور دیگر جو حکومتی ادارے ہیں ان کو اتھاریٹریم اپنی رجیم کوٹ ان کوٹ ان کے مطابق ان کو اپنی اتھاریٹریم رجیم کے اندر لا کر کرش کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں ڈیٹوریٹ کر رہے ہیں وہاں کے ٹیکس اتھارٹیز میڈیا اتھارٹیز سارے جو ہیں مودی کے ساتھ مل گئے تو وہ اب وہاں بھی ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ مجورٹیرین ازم ایک فاشسٹ قسم کی حکومت اور فاشسٹ ملک تو نہیں بنانے جا رہے ہیں اس لیے وہاں اپوزیشن شروع ہو گئی ہے ٹیک ہے تو کیا نجم سیٹھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے ادارے پاکستان کے اداروں کی طرح اتنے ہی بچکانہ ہیں کہ وہ ایک پلیٹیکل جماعت یعنی بی جی پی کی ایکسپلائٹیشن کے ہاتھوں بک جائیں گے یا اپنے آپ کو خراب کر لیں گے اگر نجم سیٹھی ایسا سمجھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب صاف ہے کہ پاکستانی آج کے بھارت کو آج کے بھارتی اداروں کو نہیں سمجھتے اب جہاں تک یہ وابیلا ہے کہ بھارت پرامنسٹر ندرہ مودی کی لیڈرشپ میں ہیومن رائٹس ابیوسز کا ایک بڑا ہی کنسرن دیش بن گیا ہے یا اور بن جائے گا اور بھارت کی جو مائنورٹیز ہیں ان کو بہت سارے تحفظات کا سامنا ہے اور انہی مائنورٹیز کا ذکر کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے مسلمانوں کے علاوہ پارچیوں کے کنسرنز بھی شو کیے ایون بودھس جینز کے کنسرنز بھی شو کیے ان کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ بودھس جینز ہندو یعنی سناتنی سیویلائزیشن کا ہی اپنے آپ کو حصہ سمجھتے ہیں مگر چونکہ انہوں نے وہ مائنورٹی کا کارڈ کھیلنا ہے تو وہ کھیل دیا اچھا پھر سب سے بڑا جو پرامنسن اندرامودی اور ان کی جماعت کے خلاف مائنورٹی ڈسکرمنیشن کا کارڈ ہوتا ہے جو نجم سیٹھی نے بھی کھیلا اور ہم ویسٹن ورڈ بھی کھیلتی رہتی ہے وہ یہ ایک مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو گیا اور ویسٹن ورڈ کو مسلمانوں کی کہیں اور پرواہ ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے فلسطین کے حوالے سے ویسٹن ورڈ جو وہاں پہ قتل و عام ہو رہا ہے اس کانٹیکس میں وہ پھر آن بورڈ ہوتی ہے ازرائیل کی گارورنمنٹ کے مکمل طور پر تو وہاں پہ وہ ویسٹن ورڈ کا جو کرائیٹیریہ ہے وہ پھر نجم سیٹھی اور ان جیسے لبرلز کو شاید سمجھ نہیں آتا لیکن یہاں پہ وہ ان کا یہ خطرہ ہے کہ یہ مسلمان جو مائنورٹی ہے بھارت کیونکہ ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اب بھارت کی جو مسلمان مائنورٹی ہے وہ کوئی آلماسٹو ہنڈرڈ ملین کی تعداد میں ہے یعنی مائنورٹی اٹسیف میجورٹی ہے یہ کوئی دو چار دس بیس ملین لوگ نہیں ہیں ٹو ہنڈرڈ ملین مسلم ہیں اور ان کو کسی صورت بھی اگر کوئی کرش کرنا بھی چاہے ان کو دوانا بھی چاہے تو دوان نہیں سکتے بھارت میں تو الٹا یہ ہو رہا تھا کہ اس مائنورٹی کی لیڈرشپ نے میجورٹی کو ایک طرح سے یرگمال بنایا ہوا تھا اپنے انفیر مطالبات کی وجہ سے اچھا اب اس کی لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں ٹو ہنڈرڈ ملین مسلمز کو بھارت میں پہلے بھی بھارت کی سرکاروں سے کچھ نہیں مل رہا تھا سوائے سیکلرزم کے لونی پاپ کے ان کو پریکٹیکلی کچھ نہیں مل رہا تھا پریکٹیکلی ان کے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے کہ پریکٹیکلی اس مسلمان لیڈرشپ نے اپنی مسلمان جنتہ کو صرف اور صرف وکٹم ہڑکا کارڈی دیا تھا ان کو لیڈرشپ نہیں دی تھی ان کو اسیمیلیٹ نہیں کیا تھا ایک نئے بھارت ایک بڑھتے ہوئے بھارت کے ساتھ میں صرف اور صرف پرامیلیشنل جنرہ موڈی کے دس سالہ دور کی بات نہیں کر رہا چلیے آپ نائنٹی سے دیکھ لی گئے جب سے بھارت کی اٹھان شروع ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی سے ٹو تھاؤسن فورٹین تک بھارت کی دوسری پولیٹیکل پارٹیوں نے کون سا سرخاب کا پر لگا دیا تھا اس مسلم ٹو ہنڈرڈ ملین کی مائنٹی کو کیونکہ اس ٹو ہنڈرڈ ملین مائنٹی کی لیڈرشپ کا پرابلم بھی وہی ہے جو بھارت کی اپوزیشن کا پرابلم ہے کہ صرف وابیلا مچانا ہے صرف وکٹم ہٹ کارڈ کھیلنا ہے مارے گئے لٹے گئے مگر ڈیلیورنس نہیں ہے پرفارمنس نہیں ہے اب پرامیلیشنل جنرہ موڈی کے حوالے سے نجم سیٹھیوں بھارت کی اپوزیشن ہو ویسٹرن میڈیا ہو وہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ بھارت اب تباہی کے راستے پہ ہے بائی دیوے اگر یہ کنسن پاکستانیوں کو ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ اگر بھارت تباہی کے راستے پہ ہے وہ کیوں اتنے پرشان ہیں چلی اس میں جملہ موترزا کو ایک طرف رکھتا ہوں اس پہ پھر کبھی تفصیلی بات میں کروں گا چلی ہم بات کرتے ہیں بھارت کی اپوزیشن کی بھارت کی اپوزیشن جو میں بار 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 کہہ رہا ہوں وہ تو اسی پریشانی میں ہے کہ ہم اس شخص کا اس کی پارٹی کا کیسے مقابلہ کریں تو جس طرح بھی اچھا برا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے کریں تاکہ یہ الیکشن تو تیسرا بھی پرائیم نیسر مودی جیتتا نظر آ رہا ہے ہم کیا کریں گے اس شخص کا رولا ہی ڈالیں شور ہی ڈالیں تو ان کی نلائکی بھارت کے عوام پہ اور واضح ہو رہی ہے تو بھارت کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے شور ہی ڈالنا ہے اور انٹرنیشنل ہی بھارت کو ڈی فیم کرنا ہے تو پھر اس بار اگر چار سو کے پارٹ نہیں تو پرائیم نیسر جندرہ مودی پھر مجورٹی سے تو آئیں گے ہی میں جب بہت شاکت ہوا نجم سے جی صاحب سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا اب ہم کا یہ کہنا کہ جی ساؤت میں تو مکمل طور پر بی جے پی کا صفایہ ہے اب ساؤت میں ٹھیک ہے بی جے پی کا صفایہ نہیں ہوا بی جے پی ابھی تک اتنا گین نہیں کر سکی جتنا گین کرنے کا بی جے پی کا اپنا ایک سٹرگل کا محاملہ ہے آل تو ساؤت کی جو چار پانچ میجر سیٹس ہیں چاہے وہ تامل نادو ہو چاہے وہ کرالہ ہو وہاں پہ بی جے پی کی سیٹیں ابھی نہیں نکل رہی مگر یہ بات تو تیہ ہے کہ ان کا ووٹ پرسنٹیج بڑھ رہا ہے نجم سیٹی صاحب یہ کہہ کے بھی اندرمائن کرنا چاہتے ہیں بھارت کی پولٹکس کو کہ بھئی ساؤت میں تو بی جے پی کا کوئی ابھی سیٹوں والا معاملہ قابل ذکر نہیں ہے بس صرف ناردن انڈیا میں ہے کوئی شاید اندازہ نہیں کہ ناردن انڈیا کتنا بڑا ہے اگر آپ سیٹوں کا نمبر دیکھیں صرف یو پی جس کی پاپولیشن ڈو ہنڈر ٹوئنٹی ملین سے زیادہ ہے اس کی ایٹی سیٹس ہیں فائیو ہنڈرڈ فورٹی پلس سیٹوں میں سے اس کی ایٹی سیٹس ہیں اور وہ جو ایٹی سیٹس ہیں ان کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایٹی کے ایٹی اس بار پرائیم نسٹر نندرہ مو دی اور ان کے اتحاد کو نہ مل جائیں اب آپ بہار کی طرف چلے جائیے بہار کی بھی اچھی خاصی سیٹس ہیں آپ گجرات کی طرف چلے جائیے آپ راجستان کی طرف چلے جائیے آپ مہاراشتہ کی طرف چلے جائیے ایمنہ ویسٹ میگال کی طرف چلے جائیے پچھلے الیکشن میں دو ہزار انیس کے الیکشن میں بی جے پی نے وہاں پہ سیٹیں نکالنے کے معاملے میں اچھا خاصا گین کیا ہے آلماس وہ ففٹی ففٹی پہ وہاں پہ کھڑے ہیں پھر نورڈنیس کی سٹیٹس پہ چلے جائیے وہاں بھی بھی بی جے بی کے اچھی خاصی صورتحال ہے پنجاب میں غالبن کوئی تیرہ سیٹیں ہیں ان میں سے بی جے پی کو شاید دو ملیں گی لیکن تیرہ ہے اور ادھر آپ دیکھ لیجئے ایٹی ایک طرف ہیں فورٹی ٹو ایک طرف ہیں فورٹی ایک ہیں راجستان کی غالبن پچیس ہیں یہ تو کوئی دھائی سو تین سو سیٹیں یہ جو ہندی ہاتھ لینڈ ہے مدیہ پردیش شتیس گھر یہ اتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں تو دھائی تین سو سیٹیں تو میں رفل ہی کہہ رہاں صرف یہاں کی ہیں تو اس ساری صورتحال میں ان دھائی تین سو سیٹوں میں بی جے پی کو اکثریت حاصل ہے تو پتہ نہیں نجم سیٹھی ہوں اور دوسرے پڑے لکھے لوگوں جن کا حساب کتاب بھی اچھا ہے نجم سیٹھی صاحب تو بائے پرفیشن ایکانومس بھی ہے تو وہ کیلکولیشن نہیں کر سکتے صرف گوگل کر کے نمبر آف سیٹس دیکھ لیں کہ ہندی ہارٹ لینڈ کی نمبر آف سیٹس کتنی ہے اور صرف انڈر مائنس بات پہ کرنا کہ جی وہ تو صرف ناردرن انڈیا میں بی جے پی اور موڈی جی کی مقبولیت ہے ساؤتھرن انڈیا میں تو مقبولیت نہیں ہے کہ ساؤتھ انڈیا وہ بی جے پی کیوں نہیں مام تھا ساؤتھ انڈیا is half of انڈیا ہم تو جب بھی انڈیا کی بات ہوتی ہے دنیا میں تو نارتھ انڈیا کی بات ہوتی ہے بکہ مغل یہ سارے نارتھ انڈیا میں تھے نا سارے انڈیا کی تاریخ جو ہے وہ نارتھ انڈیا بناتا رہا ہے ٹھیک ہے ساؤتھ انڈیا کی جو تھا وہ ایسے لگتا تھا ایک الگ ملک ہے ابھی بھی آپ یقین کریں بہت سے پاکستانیوں کو یہ بات کا نہیں پتا کہ ساؤتھ انڈیا میں آپ چلے جائیں چنہی میں چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں تو وہاں ہندی نہیں بولی جاتی وہ وہ اگریزی بولتے ہیں اچھا وہ یا اپنی زبان جو ہے اس اس کرناٹکا میں ہے یا جیدر بھی ہے وہ اپنی زبانیں بولتے ہیں ہندی وہاں اتنی نہیں بولی جاتی ہندی یہ سارا نورتھ انڈیا ہماری بیلٹ ہے مگر ووٹ بینک بڑھ رہا ہے اور وہ سیٹوں کا جو نمبر ہے وہ آپ ہندی ہارٹ لینڈ اور نورتھ انڈیا کے ساتھ آپ کاؤٹ کر لیجئے آپ کو انتازہ ہو جائے گا اور ایسا نہیں ہے اگر ساؤتھ میں سے بی جے پی سیٹیں نہیں نکال پا رہی تو آئندہ نہیں نکال پائے گی یا ان کا ووٹ بینک وہاں پہ بہت کمزور ہے کامل ہے مگر بہت کمزور نہیں ان کی مقبولیت وہاں پہ بھی اچھی خاصی ہے تو اس ساری سیچویشن میں انڈرمائن کرنے کی کیا ضرورت ہے پاکستان کے ایلیٹس کو کیا وہ حقائق کو نہیں سمجھ سکتے اور جب وہ اس طرح کی کیلکولیشنز کرتے ہیں تو پھر میں یہ سمجھنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستانی آج کے بھارک کو نہیں سمجھتے اور جب تک یہ سمجھ نہیں پائیں گے یہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ ہے اور پرامنس انڈرموڈی کی اپرینڈلی اگلی بن جانے والی سرکار کے ساتھ بھی کسی قسم کا ریلیشنشپ بلڈ نہیں کر پائیں گے اور بھارت کی اپوزیشن میں بھارت کی اپوزیشن کو کبھی بھی مشورہ نہیں دیتا میری خیر اور وہ حیثیت بھی نہیں کہ میں مشورہ دے سکوں وہ ان کی انٹرنل پولیٹکس ہے ایک کمنٹیٹر ہونے کے ناتے میں صرف اتنا ہی کونگا لیکن آج میں چونکہ الیکشن کے دن ہے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھارت کی اپوزیشن لیڈرز آپ بہت ملتی ہیں آپ بھارت کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں آپ کا دیش ہے آپ کئی حوالوں سے اس دیش میں اپنی پاور بھی چلاتے چلے آ رہے ہیں کئی ریاستوں میں بھارت کی اپوزیشن پارٹیوں کی سرکاریں بھی ہیں لیکن پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کا مقابلہ پروپرگنڈے سے نہیں ہو سکتا پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کا مقابلہ ڈیلیورن سے ہو سکتا ہے اور ڈیلیور کیجئے میں بیچ میں ایک اور اہم بات کہنا چاہتا ہوں جب نجم سیٹھی نے بھارت کی سیولیزیشن کو موق کیا اور کہا کہ یہ جو نندرہ موڈی جی سیولیزیشن کا خواب بیچ رہے ہیں اس طرح کیوں نے باتیں کی مجھے دکھ ہوا شاید اس لیے نجم سیٹھی اتنی سہولت سے کہہ گئے کہ پاکستان کی تو کچھ سیولیزیشن نہیں ہے اور بائی دعوی اسلامی سیولیزیشن بھی کہیں نہیں ہے عرب سیولیزیشن ہے تو وہ اب ایک ہندو سیولیزیشن بنانے جا رہے ہیں as opposed to christian jewish communist buddhist اسلامی سیولیزیشن وہ ہندو سیولیزیشن کہ وہ کہتے ہیں کہ جو cosmology ہے نا یہ جو آسمانی cosmology ہے ستارے گیالکسیز اس کے اندر ارث کے اندر بھی اسی قسم کی سیولیزیشن ہیں اور سیولیزیشن بڑی سٹرانگ ہوتی ہے بائی دعوی ایران کا بھی یہی argument ہے کہ ایرانیان سیولیزیشن بھی دو ہزار سال پرانی ہے ساسانیت سے لے کے وہ کہتے ہیں ہم بھی سیولیزیشن ہیں تو اس لیے ہمیں بھی بام چاہیے وہ بھی بام بنا رہے ہیں مذہب کے نام پہ سیولیزیشن سیرف اور سیرف بھارت میں ہے یا جودائزم میں ہے یہ ایک philosophical question ہے یہ political brainstorming نہیں ہے یا within اربوں میں سیریان سیولیزیشن تھی یا اراکیوں کی سیولیزیشن تھی اسی طرح بھارتک سیولیزیشن ہے اور وہ سناطانی سیولیزیشن ہے یہ بہت ڈھونگا سوال ہے آپ اس کو پلیز موق نہ کریں کہ جس طرح آپ اس کی موقری کر رہے ہیں even western سیولیزیشن ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں کوئی سیولیزیشن نہیں ہے ایسی بات ہرگز نہیں اور پرائم نسٹر نینڈراموڈی سناطانی سیولیزیشن کا جو خواب نہیں دکھا رہے ہیں راستہ بھی دکھا رہے ہیں اور سناطانی سیولیزیشن مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے یا دوسری مائنورٹی اس کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ سناطانی سیولیزیشن کسی کے لیے بنیادی طور پر خطرہ بن ہی نہیں سکتی اب ری اسٹیبلشنگ ہندو سیولیزیشن ہو رہی ہے اور پرائم نسٹر نینڈراموڈی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور آپ اس کو موق نہ کریں پاکستانی لیبرلز جب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیلیوز کو اپنے ڈس بیلیوز کے ساتھ کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو ان کو بیلیوز اور ڈس بیلیوز سے بیانڈ ہو کر سوچنا پڑے گا کیونکہ اسلام کسی سیولیزیشن کا نام نہیں ہے عرب سیولیزیشن ہے بھارتی سیولیزیشن ہے سراتنی سیولیزیشن ہے تو پرائم نسٹر نینڈراموڈی وہ بلا شبہ اس کو اجاگر کر رہے ہیں اور اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کی طرح بھارت نہ تو ڈوب رہا ہے نہ ڈوبے گا یہ پاکستان کا ہی مقدر ہے ڈوبنا اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جہاں پہ لبرلز کے اندر بھی آج بھی لیفٹ اور رائٹ کی بحث ہیں حالانکہ آج کی دنیا ریشنالٹی اور ار ریشنالٹی میں تقسیم ہو چکی ہے تو اس حوالے سے ضرور غور کیجئے گا اگر نینم سیٹی صاحب کو میرا ولاگ دیکھنے کا موقع ملا ادروائز میں ان کی بہت سری باتوں میں کافی عزت بھی کرتا ہوں لیکن یہ بات کیونکہ میرے لیے شاکنگ ہے اس لیے میں نے کھل کر اظہار کیا موسیقی 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 موسیقی